بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر محمد نمتاز خان اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل دوار دعا آج ہم بات کریں گے جو مردوں میں مردانہ کمزوری ہوتی ہے وہ کیا وجہ ہوتی ہے اس کی کیا دوائی ہے اور آپ کس طرح یہ دوائی استعمال کر کے اپنی مردانہ جو آپ کی طاقت ہے اس میں بے پناہ اضافہ کر سکتے ہیں میں جو آپ کو یہ پرویسٹا ایڈی کیپسول دکھا رہا ہوں یہ انتہائی جو آپ کہیں گے انتہائی مفید ہیں آپ میل میں انفرٹیٹی کے لیے جن میرے بھائیوں کا مسئلہ ہے ان کا مسئلہ ہے مردانہ کمزوری کا وہ یہ پرویسٹا ایڈی کے افصول روزانہ صبح و شام استعمال کریں اور مہینے کے بعد اپنا جو سپارم کا ٹیسٹ دوبارہ کروائیں تو ان کا جو سپارم کا ٹیسٹ ہے وہ 99% جو ہے وہ آپ کے سپارمز کا جو لیول ہے وہ آپ کو دکھائی دے گا اس کے علاوہ انفرٹیلٹی میں اور بھی بہت سی جاکولیشن کے پرابلم ہوتے ہیں بھائیوں کو وہ ٹھیک ہو جائیں گے جن کی اولاد نہیں ہو رہی تھی ان کی انشاءاللہ اولاد ہوگی اور ان کی جو باڈی ہے اس کی جو فیزیکلی ان کو جو باڈی کا مسئلہ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور وہ اپنی زندگی میں بالکل تندرست و تبانہ ہو جائیں گے میرا یہ مشورہ ان تمام بھائیوں کو ہے جو کہ بڑے پریشان ہیں اور پریشانی کی وجہ سے بہت سی جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہو چکے ہیں تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ وہ جو پرویسٹا ایڈی کے افسور صبح شام اور ساتھ میں ایویان کے افسور جو ہے وہ ایک روزانہ تین مہینے کے لئے استعمال کریں اور ساتھ میں وہ اپنی ڈائٹ وغیرہ کا خیار کریں تو جو میلز میں جو انفرٹیلٹی ہوتی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے موسیلی جو میلز میں انفرٹیلٹی کی قاضیز جس طرح فیمیلز میں ہوتی ہیں یا عورتوں میں ہوتی ہیں اس طرح مردوں میں ہوتی ہیں جس میں وردش کا نہ کرنا سپائسی چیزیں کھانا فال فروڈ کا استعمال نہ کرنا سبزیوں کا استعمال نہ کرنا اور زیادہ سے زیادہ ہوتلیں کرنا ہے سب سے بڑی جو قاض ہے وہ ہے موٹاپا موٹاپے سے مردانہ کمزوری میں جو ہے وہ کمی ہوتی ہے اور انسان کے پٹھے جو ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں لیکن یہ جو آپ پرویسٹا ایڈی دیکھ رہے ہیں اس سے آپ کے پٹھے ایسے مضبوط ہو جائیں گے کہ آپ ایک آئرن مین لگیں گے اور اس کے علاوہ اس جو پرویسٹا ایڈی کا کیا رول ہے باڈی میں یہ آپ کے دماغ کو بھی فریش کرے گا آپ کی فیزیکل سٹریس بھی ختم ہوگا تھانگیو فر واجنگ